یہ جو دروش شریف ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے اور اللہ نے اس میں ایسی روحانیت رکھی ہے دروش شریف میں اور اس کے الفاظ میں کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ نے کیسی روحانیت اور برکتیں اس کے اندر رکھی ہیں اگر انسان صدق دل سے سچے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے بیسے تو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروش شریف بھیجنے والے کے لئے مختلف فضائل بیان فرمائے ہیں لیکن اس مشاہدات کی دنیا میں بھی بہت ساری حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ دروش شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخصوص رحمتوں میں سے دس رحمتیں اس بندے پر نازل کرتا ہے اس کے علاوہ بھی بیسیوں پچاسیوں احادیث ہیں دروش شریف کی فضائل میں لیکن آج میں حدیثیں نہیں سنا رہا ہوں ایک پنڈت جی کا دروش شریف کے تعلق سے ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے غیر کتنے مستفید اور فائدہ مستفید ہو رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے کدھر جی رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں یہ دیکھئے کسی صاحب نے لکھا ہے اپنا واقعہ میں پورا پڑھ کر کے سنا رہا ہوں آپ ہمارے ایک دوست ہیں قاری شبیر صاحب نابینا ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم غازی آباد اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے برابر میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ مسلسل دروش شریف پڑھے جا رہا تھا یہ نابینا تھے دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن سنا کہ دروش شریف بہت انہی مارک سے پڑھے جا رہا ہے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہا میں فلا پنڈیت ہوں یہ بہت حیران ہوئے کہا کہ آپ پنڈیت ہیں ہندو ہیں کہا ہاں میں پنڈیت ہوں تو پھر آپ یہ دروش شریف کیوں پڑھ رہے ہیں پنڈیت جی سے انہوں نے سوال کیا تو جو پنڈیت جی نے بات کہی وہ بڑے کام کی ہے میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا دروش شریف کے بارے میں پنڈیت جی نے کہا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھتا ہوں اس سے کم بھی نہیں پڑھتا تو آپ اسے کیوں پڑھتے ہو کہا میں ایک بڑا کاروباری ہوں ایک مرتبہ کاروبار میں نقصان ہوا ایک مولوی صاحب سے میری دوستی تھی میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی میرا بڑا نقصان ہوا ہے انہوں نے مجھ کو یہی دروش شریف پڑھنے کو بتا دیا کہ اس کو پڑھا کیجئے آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا ایک ہزار مرتبہ انہوں نے بتایا تھا اور میں روز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو میرا کاروبار چلا تو کبھی گھاٹا ہوا ہی نہیں میں تو کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا یہ دروش شریف کا دنیاوی فائدہ بھی ہے وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا ایک نات کے چند دو شیر مجھے ذہن مائیں اسی عنوان پر چلو زمانے سے اندھیروں کا صفایہ کر دیا جائے چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالہ کر دیا جائے اور بہت آسان نسخہ ہے مسیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنے کے درود و سلام بھیجنے کے کیش فائدہ بھی ہے دنیا میں آخرت میں جا کر جنت میں جا کر دروش شریف کی برکات کی بنیاد پر جو سعادتیں نصیب ہوں گی وہ الگ ہیں یہ پنڈت کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر اس نے عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک عمل کو کر کیا اور شروع کیا اور کرتا ہی رہا تو اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا ہے جبکہ اس کا کوئی ایمان نہیں کوئی عقیدہ نہیں کوئی آخرت اس کے نظریے میں نہیں کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں اور ہم جنت کو ماننے والے بھی ہیں جہنم کو ماننے والے بھی ہیں اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی ماننے والے ہیں ایمان اور یقین بھی لانے والے ہیں اس کے باوجود ہم نہ تو یہ نیکیاں کرتے ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس معیار کی اسے کوالٹی کی اور اس صدق دل کے ساتھ نہیں کرتے جس پر اللہ کی جانب سے سمارات مرتب ہوتے ہیں خدا کے لئے دروش شریف کو اپنا حیرزے جان بنائیں خصوصا جمعے کے روز خوب کسرت سے پڑھیں اور روزانہ صبح شام کم سے کم سو سو مرتبہ جو دروش شریف آپ کو آسان لگے وہ پڑھا کیجئے انشاءاللہ اس دروش شریف پڑھنے کے فوائد آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں تو یقینی طور پر حاصل ہوں گے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ